ناظرین پروگرام گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مصطفیٰ کمال پاشا میرا نام ہے آج ایک بہت حساس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ویسے تو پاکستان روزے اول سے ہی بہت سارے مسائل کا شکار رہا ہے ان مسائل کی نویت وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہے بہت سارے مسائل ایسے رہے ہیں جن کا تعلق ہمارے اپنے تاخلی معاملات کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ خارجی امور جو ہیں وہ بھی پاکستان کو متاثر کرتے ہیں پاکستان کے احوال کو متاثر کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے آٹھ فیبروری کو اس کے حوالے سے بھی فضا میں بہت سی دھند چاہی ہوئی ہے کہ ہونے ہیں کہ نہیں ہونے اور یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ پاکستان کے جو سرے دست سیریس مسائل چل رہے ہیں ان سے نکلنے کا جو ایک بہتر اور مصبت راستہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ہوں وقت پر ہوں تیہ شدہ شلول کے مطابق ہوں اور پھر پاکستان کی جو منتخب قیادت ہے وہ پاکستان کو ایک نئے سفر پر لے کر آگے روانہ ہو لیکن خارجی سطح پر بھی بہت سارے مسائل اس وقت بین القوامی سیناریو پر چھائے ہوئے ہیں سب سے بڑی بڑا ایشو جو اس وقت ہے وہ اسرائیل کا غزہ پر حملہ ہے اس کو سو دن سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور اسرائیل نے اسرائیل کے سہیونی جو حکمران ہیں انہوں نے غزہ کے پچاسی فیصد جو علاقہ ہے اس کو تیہ تیہ کر دیا ہے وہ نقابل رہائش ہو چکا ہے اور غزہ کی تقریباً سو فیصد عبادی جو ہے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے دوسری طرف جو حماس ہے اس نے ابھی تک اتھیار نہیں ڈالے اس نے اپنی جو مقاومت کی سکت ہے اور جو مقاومت کا ارادہ ہے اور جو عظم سمیم ہے اس کو ترک نہیں کیا ہے اور اسرائیل کی سہیونی حکمران امریکہ برطانیہ جرمنی فرانس اور تمام عیسائی قومیں جو ہیں جو عیسائی دنیا ہے اس کی عملی سپورٹ ہونے کے باوجود حماس کو وہ شکست نہیں دی جا سکی اور حماس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو اس کے جو ہمسائے عرب ممالک ہیں وہ بھی زبانی جمع خرج کے کوئی عملی امداد اس کو نہیں دے رہے اس کے باوجود حماس جو ہے وہ ایک چٹان کی طرح ڈھٹی ہوئی ہے جبکہ اسرائیل حماس کو صفحہستی سے مٹانے پر طلا ہوا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دو ڈائی سال سے یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس نے نہ صرف یورپی اور مغربی دنیا کو اس میں انوال کیا بلکہ جو پوری دنیا کی سپلائی لائن تھی تیل کی اور خوراک کی اس کو ڈسٹرم کیا جس کی وجہ سے جو یہ تیل کی قیمتیں ہیں اور اجناس کی قیمتیں ہیں خوراک کی جو قیمتیں ہیں وہ پوری دنیا میں ان کی قیمتیں بڑھنے شروع ہو گئیں اور اس سے بھی پوری دنیا جو ہے ایک بہرانی قفیت کا شکار ہو گئی یہ خطہ جو ہے جنوب ایشیا کا خطہ ساؤسیسٹ ایشین ریجن جو ہے جس میں پاکستان ایران اور یہ دوسرے ممالک افغانستان شامل ہیں اس میں ایک لحاظ سے کچھ دو تین سال سے امن و امان تھا جب سے یہ امریکی اتحادی فوجیں یہاں سے واپس گئی ہیں اور طالبان نے افغانستان میں امن امان قائم کر دیا تھا تو اس خطے میں ایک امن امان کی بہتر صورتحال تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ اچانک پنجگور بلوچستان کے علاقے میں ایرانی سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کے علاقے پر حملہ کر کے ڈرون اور میزائلوں کا حملہ کر کے ایک گروپ جیشیل عدل کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا اعلان کر دیا یعنی انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کی سوورینٹی کو بریچ کرتے ہوئے ڈرون اور میزائل عملے کر کیا اور کہا کہ ہم نے وہاں پر جیشیل عدل کے ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے جو کہ پاکستان کی سرزمین سے اٹھ کر تو ایرانی سرزمین پر حملہ آور ہوتے تھے جوابی طور پر پاکستان نے اسلام آباد میں ایران کے چارج ڈی افیر کو طلب کیا چارج ڈی افیر کو اس لیے طلب کیا کہ ایرانی سفیر پاکستان میں موجود نہیں تھے اور وہ ایران گئے ہوئے تھے چارج ڈی افیر کو بلانا پڑا اس کو بلا کر بتایا اتجاج کیا اور انہوں نے ان کو بتایا کہ ایرانی سفیر کو کہہ دیا جائے کہ وہ ایران میں ہی رہے ان کو اب پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ بیئک وقت پاکستان نے تہران میں اپنے سفیر کو واپس بلا لیا اور جتنے سفارتی پروگرام تہے تھے دوروں کے وہ بھی مکمل طور پہ ان کو روک دیا اب نہ کوئی ایرانی ایران سے سفارتی وفد پاکستان آئے گا اور نہ پاکستان سے کوئی سفارتی وفد جو ہے وہ ایران جائے گا گویا جو ڈپلومیٹک ریلیشنشپ ہیں پاکستان نے اپنا سفیر واپس بلا لیا اور ایران کے سفیر کو یہاں سے نکال دیا تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس سے اس خطے کی جو امن وغان کی صورتحال ہے سفارتی صورتحال ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ایک انتہائی محترم دفاعی تجیعہ نگار جناب کرنل سیف صاحب تشریف رکھتے ہیں کرنل سیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں لائن پر سکائپ پر ہمارے ساتھ شریکے گفتگو ہوں گے ایک بین القوامی تعلقات کے ماہر جناب رانہ عدیل اکبر صاحب اور سکائپ پر ہی ہمارے ساتھ ایک محترم سینئر ڈیفنس اینالسٹ برگیڈیر نادر میر صاحب بھی شریکے گفتگو ہیں میں اپنے محترم اور معزز مہمان آنے گرامی جناب کرنل سیف قریشی صاحب جناب رانہ عدیل اکبر صاحب اور جناب برگیڈیر نادر میر صاحب کو پروگرام گفتگو میں خوش حامدید کہتا ہوں کرنل سیف قریشی صاحب یہ جو ایرانیوں نے ایرانی سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کی سوفرینٹی کو بریج کر کے ڈرون اور مزائل حملہ کیا ہے اور اس کا پری ٹیکسٹ یہ دیا ہے کہ جیشل عدل جو ہے یہ اس کے ٹکانے وہاں پر ہیں تو ان کو ہم نے تباہ کیا ہے جس پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا ہے اور ایرانی حکومت کا یہ جو بیان تھا کہ جیشل عدل پاکستان سے حملہ آور ہوتے ہیں یہ بالکل اس کو مسترد کر دیا آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ پاکستان جس وقت بے شمار مشکلات اور چیلنجز کا شکار ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ اپنے بارڈرز پہ اسٹرن بارڈر پہ انڈیا ویسٹرن بارڈر پہ ابھی افغانستان اور ایران جو کہ پریزرلی کنٹریز تھے اس کے علاوہ انٹرنل ہم ٹیروریزم کے شکار ہیں اور وہ ٹیروریزم بھی کروس بارڈر آتی ہے وہ اس میں کوئی ملک ایسا نہیں زیادہ تبخانستان سے آتی ہے مگر ایران سے بھی شکوے شکایت رہتے ہیں کہ وہ ادھر سے بھی بلوچستان پہ املاور ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے بیسیز بھی بات ایران میں ہم نے اس کے باوجود پاکستان نے بڑا حوصلہ دکھایا بڑی دانشمندی ایران صاحب یہ دانشمندی تو نہیں ہے نا اگر ہمیں پتا ہے جی میں ایران کو پتا چلا ہے اس نے تباہ کر دی دیکھئے اس کے دو طریقے ہوتے زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے ملک سے بیٹھ کے ان کو سمجھ دکھائیں اور اس کے بعد ان کو دیمانڈ کریں جن کو خاتمہ آپ کریں جو ہم ابھی افغانستان سے بھی کر رہے ہیں اور یہ دیمانڈ ہمیں ایران سے بھی کرتے رہے ہیں پھر اس کے علاوہ ہماری انٹرنل ایکانومی کا چیلنج ہے ہم اس پر بات کریں کہ میں اسی پہ آر ہوں دیکھن اس کے ساتھ دیکھنا یہ پڑے گا کہ انٹر لنکٹ نہ صرف یہ بین اللق وامی حالات واقعات لنکٹ ہیں بلکہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسی ہیں جو ان کے ساتھ لنکٹ ہیں جہاں سارا ملک شاک افیکٹ میں ہے اور پروٹیسٹ کر رہے اور ڈیمانڈ کر رہے کہ میزائل کا جواب میزائل جانا چاہیے الفاظ نہیں جانے چاہیے اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور جن کی یہ جرت انٹی بیگراؤنڈ نہیں ہے یہ جو جیش عدل ہے یہ آپ نے سنی نہ میں سنی اور نہ کسی پرنٹ میڈیا میں نہ کسی اور جگہ نظر آئی نہ اتنا بڑا ایران کے اندر واقعہ ہوا جس کو اسے لنک کر لیں اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ایک تو پلسٹینین ایشو ہوا جس کے اوپر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا فیصلہ دو تین دن پہلے آیا ایک یہ ڈویلیمنٹ ہوئی دوسری ڈویلیمنٹ یہ کہ انہوں نے یمن سے یمن کے آس پاس انٹرنیشنل ٹریڈ کے خاص طور پہ ویسٹرن اور ازریلی جہاز جو ہیں ان کو بلوک کرنا شروع پیدا ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر ایکشلی کلن صاحب نے جیسے کہا کہ جیشل حدل جیشل حدل بسیکلی تیرہ چودہ سال پرانی تنظیم ہے ان کے مطلب جندل اگر آپ کو یاد ہو وہ ایک تنظیم تھی اس کا ایک بانی تھا اس کو انہوں ہنگ بھی کر دیا تھا ایران میں اور یہ تنظیم آپریٹ کر رہی ابھی اسی مہینے کے شروع میں جو اٹیکس ہوئے اس کے ذمہ داروں کو بھی ایران ڈھونڈ رہا تھا اور اس حوالے سے بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہ اٹیک ہوا ہے ایسا نہیں یہ ہوا میں انہوں نے کر دیئے تو ایک سنی گروپ ہے جو کہ پاکستان میں بھی یہ معاملات کرتا ہے اور ادھر بھی کرتا ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ انہیں چاہیے تھا ہمیں بتاتے ہے ہمیں خود ختم کر دینا چاہیے تھا یہ ایسا ہمیں کرنا چاہیے تھا اور یہ جو انہوں نے خلاف برزی کی ہے یہ غلط بات ہے لیکن مسئلہ ہم لوگوں یہ ہے ادھر آکے امریکہ نے بھی اقدام کیا تھا دو مئی کو جب اسامہ بلادن کو کیا گیا اور اسے اجازت ملی ابھی بھی کوئی نہ کوئی ظاہر ایک اس کی وائلویشن ہوئی ہے تو پاکستان کی ایک تھوڑی سی اس میں بیکگراؤن ہے کہ جو وائلویشن بلکوٹ میں انڈیا نے کی تھی پاکستان نے اس کو فورا ڈی اسکلیٹ کیا تھا ہمارے جو ڈی جی ملٹی آپریشن اس وقت تھے وہ اس وقت بھی اہم ہودے پر فائز ہیں تو امید تو یہ ہے کہ جلد اس جلد اور یہ بھی بیکگراؤن پتا لگانے کی ضرور تھے تو اس سیچوشن کو کم ہونا چاہی ہم نے پہلی بہت زیادہ محاذ کھولے ہوئے ہم انٹرنلی بھی ایک الیکشن کی صورتحال سے گزر رہے ہیں اور انٹرنیشن بھی اس وقت جیسے انسان نے کہا کہ فلسطین کے اوپر حماس اور ایران نے اسیل کے ساتھ ایک پنگا کیا وہ پاکستان کی اس میں چیزیں ہیں اور ایک اور چیز بھی سر بتانی کی اندر سیریا ایراد اور پاکستان تین جنگوں پر ایران نے میزائل سٹائک سکی ہیں صرف ایک جگہ پہ نہیں ہوئی تو یہ پورا ایک باڈی کو بیٹھنا چاہیے کیونکہ مسلم مان ملک انوال ہیں تو میٹنگ کرنی چاہیے جو بھی ویٹیل کریں جیسے بھی کریں تو انٹرنیشنل ایک پاکستان کو اس سے نکل پاکستان اس وقت اپنے اس کو مزید اسکلیٹ نہیں کر سکتا یہ بھی تیہ لگانے کی ضرورت ہے یہاں پہ اتنا اندر آکے کیا کر رہا تھا یہ بھی ایک چیز دیکھ جائے کہ ہماری کیا سکیورٹی فورس کیا ایسا تو نہیں کہ اندرونی معاملات کی اتنی سرویلنس میں لگی ہیں تو کافی کوئشن مارک ہیں ان کے اوپر اگر ایک ایوینٹ ہو گیا ہے تو اس پہ کچھ کان کھڑے ہونے چاہیے تاکہ کچھ کان کھینچے بھی جائیں اور بات سنی بھی برگیڑی ناظر میٹ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں جی آواز آ رہی ہے آپ سر ایک بات بتائی جیسے آپ نے سیف قریشی صاحب کی بات بھی سنی اور رانہ عدیل صاحب کی بھی سنی کہ سیچویشن جو ہے وہ ڈی اسکیلیٹ ہونی چاہیے اور ہو جائے گی لیکن یہ جتنا کوک ریسپونس پاکستان نے دیا ہے یہ تو خاصا اسکیلیٹڈ ریسپونس نہیں ہے کہ سفیروں کو واپس بلا لیا اور دوسرے کو نکال دیا اور اب ہم توقع کریں جیسا کہ رانہ صاحب نے کہا کہ ڈی اسکیلیٹ ہو جائے گی پاکستان پہ میزائل اور برون سے عملہ ہوئے جی میں بچے شہید ہوئے اس اٹیک سے اور آپ کہتے ہیں جی غازہ میں بچے شہید ہو رہے ہیں تو پاکستان کے جو بچے شہید ہو رہے ہیں وہ پاکستان پہ دیشت گر عملہ کرتے ہیں افغانستان سے آپ ادھر رسپونڈ نہیں کرتے اب ادھر اٹیک ہوا ہے اب کہہ رہے ہیں ڈی اٹھ بھی ایران اس طرف ہے تو یہ تو ان کی جانگ ہے ہم تو اس میں نیوٹرل ہیں یا ہم تو ایران کے خلاف نہیں ہیں یا کسی کے خلاف لڑنی رہے تو لیکن اگر ہمارے پر حملہ ہوتا ہے تو ہم نے اس کا جواب دینا ہے تو ہم نے دی اسکریشن کی فگر کیوں اگر آپ اس رول میں رہیں گے کل وہ پھر سٹرائک کریں گے یا مس انفرمیشن تھی بیڈ انٹیلینس تھی انہوں نے کہا کہ یہاں دہشت گرتے ان کے مطابق تو وہ مار رہے کل وہ پھر مار رہیں گے کل وہ کو مار رہے گے کسی اور جگہ کو تو پھر آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے لیکن اس کا جواب دینے کا جو موقع تھا وہ تو ہم نے کھو دیا ہماری کو چاہیے تھا نا وہ تو ہم کر نہیں سکے میں بتاتا ہوں یہ بڑے بڑے ڈیفنس جہاں پر ہیں وہ کوئی بات نہیں ہے انڈیا کے جہاز بھی آرہے تھے آپ ابھی بھی ریٹیلی کر سکتے ہیں آپ ایران میں جاگ سٹائک کر سکتے ہیں آپ ایران کے خلاف جو فورسز ہیں آپ کے بہت ساری آپ کو ایران کے ساتھ چیزی بات یہ کرنی ہے کہ یہ اس نے پالیسی بنائی ہے پاکستان کے خلاف ون ٹائم اگر غلطی ہو جائے یا کچھ ہو جائے وہ تو اس پہ تو بات ہو سکتی ہے نا ڈی ایسکلیشن کی اگر انہیں پالیسی بنائی ہے کہ وہ بار بار کریں گے یا ان کے مطابق جو انہیں کہا ہے تو پھر تو پہلے اس بات پہ آنا ہے کہ رسپونڈ کرنے کے بہت سے طریقی ہیں ایران کی تو لڑائی چل رہی ہے بہت سے ملکوں کے ساتھ تو ایکچولی جیو پولیٹکلی تو ایران کا رقصان ہے کہ وہ ایک نیا محاذ کھوڑ رہے ہیں ہم تو نہیں کھوڑ رہے ہیں پاکستان نے تو سٹرائک نہیں کیا ایران میں جا کے برگیڑی نادر میر صاحب نے بڑی ایک فوڈ فور تھوڑ دی ہے کہ ہم ڈی اسکلیشن کا سوچ رہے ہیں تو یہ تو ہم نے جواب دیا یہ حرکت تو ایران نے کی ہے ہم نے تو نہیں کی دی اسکلیشن کی زمیداری ایران پر رہا ہے ہم پر نہیں ہیں دی اسکلیشن کا لفظ استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں جی بڑی بیزتی اور بغیلتی ہم اتنے گے گزرے نہیں ہیں ہم ہمارے فورن آفس نے بھی جو پروٹیسٹ کی ہے وہ بھی بہت کمزور سی اور بڑی یتیم سفیر واپس بلا لی ہے سفیر تو بعد میں واپس بلایا سفیر واپس بلا آگے بھی کیا ہو ہے آپ کو جب تک کلیر کیوں معاف کریں اور اس کے ساتھ یہ بھی سوچئے گا کہ اس حملے کے بعد افغانستان کی سٹیٹمنٹ کیا آئی ہے اس کو نہیں کرنل صاحب صاحب نے ایک نئے روح کی طرف اشارہ کیا ہے ہم یہی سے اپنی بات کو دوبارہ شروع کریں گے ہم ایک شوٹ بریک پر جا رہے ہیں ہمارے ناظرین ویلکم بیک ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں یہ بین القوامی موضوعات پر ایران اور پاکستان کی جو ریسنٹ ٹینشن ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ چلی کے گفتگو ہیں جناب کرنل صحیف صاحب جناب برگیڈی نادر میٹ صاحب اور رانہ عدیل اکبر صاحب کرنل صاحب صاحب افغانستان نے بھی کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی طرف سے آئد کردہ جو ویزا رسٹکشنز ہیں وہ قبول نہیں ہیں اور اگر پاکستان نے یہ ویزا رسٹکشنز جو ہیں یہ دور نہ کی تو ہم تورخم اور خار لچی کے راستے جو تجارت ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ وہ بند کر دیں گے بڑی خوش گویا پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں جن میں آل ریڈی گرم جوشی نہیں پائی جاتی اس کے اندر بھی اسکیلیشن ہونے جا رہی ہے کیا کر رہے ہیں ہم میں تو دیکھئے جی میں تو پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات نہ تو ہم کمزوری افغانستان کو دکھائیں گے نہ ہم ایران کو دکھائیں گے ہم تو پچھلے ستر پہ چتر سال سے انہی ہمسائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں چھوٹے بھائی بن کے رہ رہے ہیں چھوٹے بھائی بن کے اور اپنی اکانومی اپنا ڈالر اپنی ہر چیز ان سے کلیشن کو ڈرگز آتی ہیں اور ہمارے سارے ڈالرز ادھر چلے جاتی ہیں ہم تو بہت چیزیں ہم نے تو خدمت کی بندے بھی دیئے ہیں خون بھی دیئے ہیں قربانیاں بھی دیئے ہیں اپنا ملک تباہ کیا ہے سو سو ڈیر ڈیر سو بلینز کا نقصان کیا ہے ان کے لیے اور ویسٹن آقاؤں کے لیے باقی بھی سارے اکیلہ نیٹو کو کہیں بلکہ تو یہ وقت آگیا ہے کہ ہم آنکھیں کھول لیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اگر انہوں نے ہمارے انٹرنل حالات میں کسی کے کہنے پہ کیا ہے جو انٹرنلی خوشی عمل آ رہے ہیں تو وہ بھی شرم کریں کہ یہ غداری ہے اپنے ملک کے ساتھ انٹرنل کون لوگ ہیں پی ٹی آئی آپ شہدہ آپ نے دیکھا نہیں سوشل میڈیا کہ پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں آدھر راجہ صاحب نے کیا کہہ باقیوں نے کیا کہہ یہ جرت کہ یہ جی ایچ کیوں میں دہشت گرد بیٹھے ہیں اس پر پھینکے ایسے بقت میں ایسی بات کرنا یہ تو دل کو دکھانا ایک ہے کہ کسی کو کسی کے ساتھ پوری ملک دشمنی کرنا رانا عدیل صاحب یہ افغانستان نے بھی ہمیں کہہ دیا ہے کہ ہماری اگر آپ نے باتیں نہ مانیں ویزا رسٹکشن کے والے سے تو ہم تجارت آپ کے ساتھ باندھ کر دیں گے تو کرنل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے تو اس کا وطلب یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ہم ٹیٹ فور ٹیٹ شروع کر دیں سر یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہر دفعہ ہم فوراں جو نا ریٹیلیشن کے اوپر ہی آتے ہیں کوئی رستے بیچ کے نکالتے نہیں اور یہ نہیں کی کچھ اداروں کی پالیسی رہی جس کے اندر پہلے چیزیں بھائی بھائی بنایا جاتا ہے پروکسی وارڈز لڑی جاتی ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے جب وہاں پہ ان کی حکومتیں قائم کی جاتی ہیں تو وہاں پہ چائے شاہی بھی پی جاتی ہے پھر عادل راجہ کو زبان دینے والے کون لوگ تھے یہ آپ کو بتائیے بعد میں جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی یہ تو جی ایش کیو پہ حملہ کرونا چاہتے ہیں جو کر کے جاتے ہیں جی ایش کیو پہ حملہ اس وقت ہماری غیرت جاگتی نہیں ہے کہ جی ان کے پیچھے جائیں ان کو ترکی میں ایشی مار رہے ہوتے ہیں اور یہی ایجنسیز انہیں چھوڑتی ہیں تو ابھی بھی ایران کی ہم بات کرتے ہیں ایران نے جو اٹیک کیا انہوں نے کہا ڈی اسکلیشن بغیرتی ہوتی ہے بھائی جب وہ آئے تھے اس وقت وہ جب کر کے گئے ہیں وہ بغیرتی نہیں تھی کہ آپ اپنی جو آنکھیں ہیں وہ اپنے ادھر رکھی ہوئی ہیں اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر اور بہار سے دشمن آکے اٹیک کر کے چلا گئے ہیں اس ٹائم پہ بغیرتی نہیں جاتی جب وہ چلے جاتے ہیں میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اوائی سی کو ایک اجلاس میں لانا چاہیے یا فورا جو بھی میجیٹ جو فرینڈزم کو بلا کے اس چیز کو ہم پاکستان اب بھی اس میں ایک دفعہ پھر انوال ہو جائے اب وہ آکے اٹیک کر کے چلے گئے اور اس کے بعد ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم سفارتی سطح پر ہم نے میکسیمم اقدام جو سکتا ہے وہ ہم نے انہیں ملک بدر کر دیا اس سے زندہ وہ اور کیا کر سکتے ہیں بتائیں ہماری سکیوریٹی فورسز نے تو ان کا پیچھا نہیں کیا جہاز تو دور کی بات ایک ڈرون کو نہیں پکڑ سکے جہاز بھی جب آیا تھا تو وہ شکر ہے کہ ہماری فورسز کی وہ ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے پائلٹ کو پکڑا لیکن یہی ڈی جی آپریشنز تھے میں نے تو وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو جانے دیا سیمٹی ٹو آفورز میں اس سیچویشن کو ڈی ایسکلیٹی نہیں نہیں کیا بھی آپ روک لیتے ہیں اگر آپ اس وقت آپ اتنا سمجھتے تھے تو اس وقت تو ہمیں نہیں آتا اچھا جہاں تک افغانستان کی بات اپنے کی سر اس میں یہ ہے کہ افغانستان کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں مجھے جو ہے نا باہر ایکسپیئنس ہے کانسلر سیکشن میں کام کرنے کا تو وہاں پہ ہم افغانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے جو ٹرابل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یا ان کے جو پاسپورٹس ہوتے ہیں یا ان کے جو دوسری ایون پولیس سیٹفکیٹس کیونکہ ہم پاکستان میں بہت رہے ہیں تو اس وقت ہم ہی ہیں جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمارا فوران آفیس سپورٹ کر رہے ہیں تو یقیناً ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھائیچاری کی بنیاد پر ہم چیزیں کر رہے ہیں اب اگر یہ سیچویشن ریویزا پولیسی کی رسٹرکشنز ہیں اگر یہ ہم رکھتے ہیں تو یہ پاکستان کے اس کے اوپر ظاہر ہے ایک نگوشیشن ہوتی ہے آپ کچھ دینا اور کچھ لینے کی بات کرتے ہیں ایک دم ہی کہہ دینا کہ ہم بھی پہلے تو آپ تیس سالوں نے پالتے رہے پوستے رہے وہاں پہ حکومتیں بنائی حکومتیں بگاڑی وہاں پہ اکسٹریمزم کریٹ کیا شدد پسندی کی ایک اور بلوگ تھا اس میں دوسروں کی پرائی جنگ میں حقود پڑے اور اب ہم کہیں کہ جی اگدم پیچھے اٹھ جائیں تو ایسا نہیں ہے ہم چیزوں کو نگوشیشن کی بنیاد پر سیسا جان جو ہوتا ہے جو پولیٹیکل کلاس ہوتی ہے ایون جو اگر اداروں کو بھی چاہیے کہ اس ایسی طور پر تھوڑے سے مچور ہوں اور وہ بات چیز کے ذریعہ نکالے مجھے یاد ہے مرزا اسلام بیک صاحب کی وہ فرنڈز ایک تھی تو اس دور میں پاکستان انڈیا کے بڑے تعلقات خراب ہوئے دوزار ایک دو کی بات ہے تو بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے ساسادام بھی اور جو بیرکریٹس میں ہیں جنل صاحب نے کہا جی اب ہمارے پاس صلائیت ہے کہ ہم انڈیا کے آخری شہر کو بھی ایٹم مم سے ہمارے پاس وہ میزائل آگیا جس سے ہم اسے کر سکتے ہیں تو پاکستان کو چاہیے وہ لگا دے تو اس طرح کی سیچوشن کو ہم تھوڑا سا پیچھے رکھنا چاہیے ہمیں تھوڑی سی مچوریٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم جذباتی لحاظ سے بے ذتی بغیر تھی اور اس طرح کے جنارے لگا کے اور بھائی یہ ملکوں کے تعلقات ہیں وہ بھی ایک سورنڈ نیشن ہے اب بھی ایک سورنڈ نیشن ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات تیہ کرتے ہیں آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اور پھر ہاں اگر وار کی سیچوشن آتی ہے جو کیا ہی تھی اب لوگ چلے گئے اب اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے ہاں آپ اپنے ڈیفینس کو ضرور مضبوط کریں اب اگر وہ آتے ہیں تو ایک دن کرنا چاہیے پھر میں نے یہ بھی کہا کہ ایک ہفتہ جو ابھی تین ہفتے پہلے ادھر بند مارکے ہوئے ہیں اس کے اندر وہ تنظیم موجود تھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہوا میں اٹیک کر دیئے بلکہ ایک ریزن تھی وہ دس سال سے آپریٹ کر رہی ہے بلوچستان سے آپریٹ کر رہی ہے تو مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو اس کا وجود ہی نہیں ہے وہ دس سال سے موجود ہے اس کے بانی کو ایران میں پھانسی دی گئی اور ایران کے اندر سب سے زیادہ پھانسی پانے والے افراد اسی بلوچستان کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جو اسی اسی ایران میں ہے ایران اور پاکستان کے تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان جگہوں بھی ہمیں اپنی نظر گہری رکھنے کی ضرورت ہے ہم تو اپنے بلوچستان کی اوپر صحیح طرح نہیں نظر رکھ پا رہے تو ان کے لیے کیسے کریں گے تو ہماری دیفینس کو اسکیورٹی کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے برگیڈی ناظر میٹ صاحب یہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا اسٹرین چل رہا ہے اور اب انہوں نے کیا بھی دیا ہے کہ اگر پاکستان نے ویزا رسٹکشن کام نہ کی تو ہم تجارت بند کر دیں گے اور اس سے پہلے انہوں نے جو ہماری بارڈ ہم نے لگائی تھی اس کو بھی وہ ابھی تک انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے تو کیا ہم مطلب ایران کو ریٹیلیٹ کرتے کرتے افغانستان کے ساتھ بھی ہم اسی طرح اس اسٹیویشن کی طرف جا رہے ہیں آپ نے دو ملکوں کا ذکر کی ہے سٹیٹ ایکٹرز کا فانستان ار ایران اور دونوں کے ایشوز ہیں پاکستان کے ساتھ جس طرح ایران کا ریسنٹ ہوئے ایران کے ساتھ ایکشل پہلے اس طرح کا ایشو ہمارا بڑھا نہیں تھا کہ انہوں نے سٹرائک کی ہم نے بھی سٹرائک نہیں کی وہاں سے دہشتگرد آتے رہی یہی جو گروپ تھا ادھر سے بھی اپریٹ کرتا تھا دونوں طرف بوت سائز آز او دا بورڈر اس لیے پاکستان ہیس ٹو ریسپونڈ ان مینی ویس ریسپونڈ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں یہ نہیں ہے کہ آج جو نہ ریسپونڈ جئے تو آپ کرنے سکتے ہیں آپ دو دن کے بعد پر ریسپونڈ کرسکتے ہیں اور آپ کے پاس سب سے بڑی آپشن یہ ہے کہ ایران کی جنگ چل رہی ہے اور جو ایران کے دشمن ہے وہ کافی طاقت وار ہے آپ ان سے بھی کوپریٹ کرسکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایران سے بات کریں کہ بھئی آپ پاکستان اور پاکستان تاکہ ہمارے کلیارٹی آجا پاکستان نے جو پہلے کہہ رہا تھا پاکستان نے تو یہ انیشیئیٹ ہی نہیں نے کیا ہو رہی تھی ابھی اور اس کے علاوہ دوسری میٹنگز ہوئی ہیں گواہدر میں لیکشیٹی وہاں سے آ رہی ہے میں بلوشتان سارا کام کرتا ہوں میری کتاب گواہدر انہی گلوبل چیر سپورٹ پہ یہ ساری کوپریشن ان کے ساتھ ہم نے کافی کام کیا ہے تو پوائنٹ یہ کہ یہ نہیں وہ کر سکتے کہ وہ ادھر آگے سٹائک کریں جس طرح انہوں نے کیا یہ وہ نہیں کر سکتے تو اس کا اور اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے بس بھرپور کیپیپلیٹی ہے اگر وہ کرتے ہیں لیکن یہی میں آپ سے کلیر کر رہا ہوں ان کے ساتھ کلیر کرے انہوں کے ساتھ کیونکہ ایران کی ابھی ایک بڑی جنگ آ رہی ہے یہ جو شروع ہی تھی حماس کی وار وہاں سے وہ وار سپلتی جا رہی ہے آپ نے دیکھا حضباللہ اوپر ہے نورٹ میں نیچے ہوتیز کی شروع ہوگی ابھی یہاں تک آ رہی it's a bigger greater war geopolitical war coming in the region اور اس میں ران نے سریعہ اور عراق میں بھی سٹرائک کی ہے تو وہ ادھر کرے وہ نہ رسپونڈ کرے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ سمپل ہے کہ پاکستان has to be defended چاہے وہ آفانستان ہے چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ رانو یہ کہانی نہیں ہے نیشن سٹیٹ آف پاکستان اچھا برگیرنی صاحب ایک بات بتائیے آپ نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ ایران جو ہے حالت جنگ میں ہے ہماس کے ساتھ مل کے انہوں نے جو اسرائیل پہ عملہ کیا ہے اور پھر یہ سارا آپ کی بات ٹھیک ہے تو بازی و نظر میں تو ایسا لگتا ہے کہ ایران کو یہ حرکت کر کے ایران کو ہی نقصان ہے کہ اس نے ایک نیا محاذ کھول دی ہے تو ایران کیا اتنا بے وکوف ہے کہ وہ بلا وجہ ایک نیا محاذ کھول دے گا بہت اچھا سوال ہے یہ جو آپ نے بات کیا آپ یہ سمجھے کہ اگر ایران نے یہ خود نہ کہا ہوتا تو یہی کہنا تھا لوگوں نے کہ فالس فلیگ ہے کسی اور نے کرا دیا مثلاً اسرائیل نے عملہ کرا دیا پاکستان میں اور ایران کو بلیم کر رہا ہے لیکن یاد ایران خود کہہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے سٹرائک کی ہے تو مطلب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے سیریہ میں بھی کی ہے تو اب بات یہ ہے کہ ایران کی ایک آلری جنگ چل رہی ہے اور اس میں جو سب سے ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تو اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہم تو ہمیشہ سے ایران سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں we don't want to spoiler relations with Iran اور فانستان بلکہ پاکستان نے تو کشمیر پہ بھی یا انڈیا کے ساتھ کتنی زفیس کی بات کیے نا چاہے انڈیا کے ساتھ ہوسٹائل تعلقات ہیں برحال انڈیا کے علاوہ تو پاکستان نہیں چاہتا نا فانستان سے ایران سے کسی اور گنیا کے ملک سے لڑائی پاکستان doesn't want that لیکن اگر آپ پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اگر آپ پہ اگلا حملہ ہوتا ہے second پھر کیا کریں گے بیٹھے رہیں گے آپ یہی کہتے رہیں گے so اس لیے there is a need اس میں ہمارے پاس میں نے as chairman پی اینار میں پاکستان نیشنل فارم کا chairman ہوں ٹی وی پہ اور ویسی بھی کئی جگہ پہ کہا تھا flexible flexible alliances آپ کو انڈیا کے خلاف الگ الائنس چاہیے ایران سے deal کرنے کے لیے الگ چاہیے مختلف پہلو کے لیے مختلف الگ چاہیے فانستان کے لیے الگ چاہیے تو اگر ایران اس policy پہ چلے گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ محاذ کھولے گا تو پھر ہمارے بس policy option پاکستان has got many options اور اس میں main element یہ ہے کہ پاکستان is on the defensive ہم تو کچھ کر رہی ہیں ایران میں اوکے سیف قریشی صاحب اس سوال کا جواب دیجئے کہ ایران تو already حالت جنگ میں ہے وہ اتنا بے کوف تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بلا وجہ ایک ہمسائے کے ساتھ نئی جنگ شروع کر دے کچھ نہ کچھ تو ہے میں سمجھتا ہوں جی میں سمجھتا ہوں جی کہ جو یہ کوئی بہت بڑی سازش ہے ایران کے ساتھ اوکے ایران پنگا لے رہا ہے سیریا کو مزائل مار رہا ہے ایران کو مار رہا ہے نہیں وہ تو تین ساتھ ستاری ہے نا جنگ بار ادھر ایران کے ساتھ تو اس کی جنگ اس وقت نہیں وہ تو پرانی جنگ کی بات ابھی مزائل مار رہا ہے سیریا میں ایران میں اور اس کے بعد پاکستان میں یہ تو نہیں کہ ادھر ہی کوئی بندہ نہیں ایران میں اس کو کسا جی میں آرز کروں اس کے ادھر ہی کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ ایران کو ست طرف سے گیرہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے ایران نے پنگا ریڈ سی میں بھی لیا ٹھیک ہے جی تو اتنے پنگے زیادہ دیر تو چل نہیں سکتے جب آپ دنیا کی سا دنیا کے اور ہمسائیوں کے ہمسائیوں کو بھی پنگے لینے شروع کر دیں تو یہ تو خودکشی ہے یہ تو سرسائیڈل ہے ایک میں رانہ صاحب کی مطلق ارز کرنا چاہوں گا رانہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے موقع ہاتھ سے گوا دیا ان کے ڈراؤن آئے اور ان کے وہ مزائل آئے تو ان کو رانہ صاحب نے بہت تو صحیح کی جی نہیں صحیح نہیں کی اسی وقت گرا جائیے نہیں نہیں صحیح کی جی مجھے اجازت دیجی ایران کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں چل رہی ایران کے ساتھ ہمارے انتہائی دوستانہ اور انتہائی ان کی سینکشن لگی ہیں اور سارا بوجھ ادھر پاکستان نے اٹھا کے ان کو لک آفٹر کرتے رہے ہیں اکنومیکلی ٹریڈ وائز ہمارے بارڈر جو ہیں چویس گھنٹے ان ڈالر اور چیزیں ادھر سے آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں حتیٰ کہ ڈیزل پٹرولیم ہر چیز آ جا رہی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ رانہ یہ حرکت کر سکے گا ایک چیز آپ لوگوں نے جو آپ کا ایکپمنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی میزائل کو گرانا ہے تو آپ کو اس کے لیے خاص ایکپمنٹ چاہیے وہ چھوٹا مٹھ ایکپمنٹ نہیں ہے کانٹر میزائل کو آپ کو ڈراؤن کی ہائٹ پتا ہے کتنی ہے اور میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا ان کے خیال میں کتنے گینٹیک آپریشن ہوگا رانہ صاحب کے خیال میں کتنے گینٹیک آپریشن ہوگا تاکہ ریٹیلیشن اسی وقت ہو جانی چاہیے اچھا نہیں وہ رانہ صاحب تو ظاہر ہے صاحب یہ چند منٹوں کا آپریشن ہوگا یہ چند منٹوں کا آپریشن آئے اور کارکور کے وہ گئے یہ تو اس میں سوچ کے سمجھ کے ہم ہر وقت اپنی فوج کو اپنے ڈی جی ایم او کو اور اپنے لوگوں کو یہ موقع نہیں ہے کہ ان کو ہم تکریٹیسائز کرنا موقع دیکھا کریں نیشنل ٹیرز دیکھا کریں کوئی نیشنل سیکیورٹی کی چیزیں دیکھا کریں ہر وقت ہم ایک ہی کام پہ ہم آکے بڑھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت الیکشن کے حوالے سے بڑی کلٹیکل صورتحال جا رہی ہے ریاست جو ہے اور ریاست کے جو ڈیفرنٹ ایلیمنٹس ہیں جس میں عدلیہ ہے جس میں فوج ہے جس میں الیکشن کمیشن ہے اور جس میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی اکثریت شامل ہے وہ الیکشن کروانے کی حامی ہے اور الیکشن پراسس جو ہے وہ اس میں تو اب بیس دن رہا گئے ہیں لیکن کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو الیکشن کو ملتوی کرانا چاہتے ہیں اور ملتوی کرانے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ویلیڈ ریزنز ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جانے چاہیے جن میں مولانا فضل الرمان صاحب شامل ہے مولانا فضل الرمان صاحب کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس لیے الیکشن ملتوی کرانے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ملک کے دشمن ہیں نہیں وہ جو دلیلیں دے رہے ہیں ان میں یعنی وزن ہے لیکن بہت سارے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو کہ پاکستان کو قیاس میں لانے کے لیے مشکل میں لانے کے لیے جو ہے وہ الیکشن کو الیکشن کے انعقاد کو مشکوک بنا رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ جو اسکیلیشن ہو گئی ہے ہماری ایران کے ساتھ اور متوقع ہے ایران 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 کے ساتھ بھی اس سے کیا آپ کو الیکشن پروسس جو ہے اس پہ کوئی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں نہیں مجھے کتہ ہی تو کہ کوئی بیس دنوں میں کوئی ایسے منفی اثرات ان چیزوں سے نہیں ہوتے نظر آتے اس کی وجہ ہے کہ اس وقت تو ملک سارا آپ کے چیف جسٹس آپ کے چیف آرمی سٹاف آپ سب لوگ ایک سفہ پہ ہیں کہ آٹھ فیوری کو الیکشن ہو جانے چاہیے ہاں کوئی لوگ جو کہ غیر ملکی ایجنٹ ملک کے اندر ہیں جن کو کچھ جٹکے لگے ہیں پچھلے چند دنوں میں دیکھنا جب بھی اس قسم کی واردات ہوتی ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی دم پہ پانوا ہے یہ ہوا کیوں ہے تو دم پہ پانوا آیا تو نظر آ رہا ہے نا جی آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں اگر ان میں سے کسی کی مدد کرنے کے لیے تارحل آئی ہو کسی نے کہ یہ الیکشن آگے کرو تاکہ اتنی دیر میں وہ سنبھل جائیں گے سنبھل جائیں گے رانہ دین صاحب رانہ صاحب جی صاحب آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جس طرح سیچوئیشن وار لائک سیچوئیشن اسکلیٹ ہو رہی ہے اس کے ہمارے جو جاری پولیٹیکل پروسس ہے الیکشن پروسس ہے اس پر کوئی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں سر یہ واقعی ایک تو خیر پچھلے ٹائم پہ ہی جبکہ خیبر پکنونہا کی حکومت تھی تو وہاں پہ کچھ فیسلیٹیشن کی گئی نا واپس بلائے گیا کچھ ہوسٹائل ایلیمنٹس کو اور وہ لوگ پھر آئے اور اس کے بعد ایک ہم دیکھ رہے ہیں ایک سلسلہ چل رہا ہے اٹیکس کا کھل کے آپ بات کریں یہ ہوسٹائل ایلیمنٹس سے کیا مراد ہے آپ کی جو سر انہوں نے جو طالبان کل ادم تنظیم تھی اس کے لوگوں کو انہوں نے واپس بلانے کی جازت بلکل وہ سارا جو معاملہ وہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک سیریز آف ایونٹس ہے جو کہ ہو رہا ہے تو یقیناً کچھ محالف فورسز موجود ہیں کام بھی کر رہی ہیں ابھی یہ جو سیچوشن ہوئی ہے یہ بالکل ایک ایونٹ ہوئے ہیں اور یہ ہماری سیکیورٹی فورسز پلس گورنمنٹ دیکھ رہی ہوگی کہ اس معاملے کو کیسے فورن آفیس بغیرہ کیسے ڈیل کیا جائے میرا یہ خیال ہے کہ اگر پچھے سے تیس طریق تک کوئی میجر ایونٹ لانا کرے کو ہو تو یہ الیکشنز ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں جس طرح کی الیکشن ڈیٹس چل رہی ہیں جس طرح سے ٹائم لائنز چل رہی ہیں نشان کے الارٹمنٹ ہیں یا سپریم کورٹ کے ڈیسیئنز ہیں ان ٹائم وہ رات تک بیٹھ کر اس کی وہ شنوائی کر رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی ڈیلے نہیں آئے گا اور اس میں سبھی جو پولیس ہے دوسرے سٹیٹ ایکٹرز ہیں یا سیکیورٹی فورسز ان کا بھی ساتھ چاہیے ہوگا تو وہ کہیں اور پہ انگیج نہ ہوں یہ پچیس سے تیس طرح اتنے تو الیکشن ہوں گے ظاہرہ سٹیٹ ایسیئنز کی ضرورت رہنی چاہیے اور یہ الیکشن ہونا پڑے ہم انگیج نہ ہوں دیکھیں ایران کے ساتھ تو ہم انگیج نہیں ہوئے ہم نے تو کچھ نہیں کیا ایران نے تو خود ہم پہ حملہ کر دیا تو اسی طرح افغانستان کے ساتھ تو ہم مطلب منترلہ پروگرامی چلا رہے ہیں ہم نے تو کچھ سٹیپ نہیں لیا تو وہ تمہارے اوپر چلتے آ رہے ہیں سب اس پہ بس اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مطلب یہ جو فرسٹ ویک میں اٹیکس ہوئے جس میں ان کی اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اسی کے قریب میں رہا ہے ان کی جو ہے لوگ ہلاک ہوئے اور اس کے بعد پھر مظاہر ہے وہ ایک فالو اپس بھی چل رہا ہے یہاں پہ بھی ہمیں خطرہ اگر یہاں سے کوئی ایلیمنٹ انوال تھا تو ایک دو انہوں نے اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو یہاں پہ ٹائکس ہو سکتے ہیں تو ظاہر ایک تھوڑا سا الیٹ ہونے کی ضرورت ہے الام دونے کی ضرورت ہے بعد ان نظر میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ الیکشنز ڈیلے ہوں یہ سیکیورٹی کی صورتحال ایسی ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا ناظرین آپ نے ہمارے ماہرین کی گفتگو سنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا اس وقت وار لائک سیچویشن میں نہیں ہے بلکہ ایکچولی جنگ میں شامل ہے تین سال سے یوکرین اور روس ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہے جبکہ پورا اقوام مغرب اور یورپی اقوام اس پوری جنگ میں شامل ہے جس کے پوری دنیا کی تجارت پر منفی اصراحت مرتب ہو رہے ہیں پھر ہم اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شام کے اندر ایک مسلسل جنگ دوزار گیارہ بارہ سے جاری ہے اور وہاں پر معصوم شہریوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور اس قتل عام کے اندر دونوں فریق عرب و عجم عیسائی اور مسلمان کسی نہ کسی صورت میں انوالو ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غزہ کے اندر سہینی حکمرانوں نے جو قتل عام فلسطینیوں کا کیا ہوا ہے اور یہ خطہ جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا علاقہ یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر بھی وار لائک سیچویشن جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے دو بڑے ملکوں نے اپنے اپنے سفیر واپس بلا لی ہیں پاکستان نے اپنا سفیر ایران سے واپس بلایا ہے اور ایران کے سفیر کو یہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے افغانستان کی جو قابل طالبان حکومت ہے وہ بھی پاکستان کو دھمکیاں دے رہی ہے وہ بھی کوئی پاکستان کے ساتھ کارڈی ریلیشنشپ قائم کرنے میں ہمیں سجیدہ نظر نہیں آتی ہے اور پھر جب ہم پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہیں تو پاکستان معاشی طور پر خاصی مسکلات کا شکار ہے اور پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں وہ بھی کوئی درست اور سرات مستقیم پر چلتے ہوئے میں نظر نہیں آ رہے بلکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جو ہے جو دہشتگرد جماعت کی صورتحال اور اختیار کر چکی ہے وہ اور اس کے چانے اور ماننے والے جو ہیں وہ کھل کھلا کے ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے وہ زبان درازی بھی کر رہے ہیں تو ایسے علاعت میں ایک اچھی خوش خبری بھی ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں سات سو ملین ڈالر کی قسط دے دی ہے اور ہم الیکشن کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے امید کی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے جس کے رتیجے میں قومی معیشت جو ہے وہ درست ہو نہیں شروع ہو جائے گی میں اپنے محطرم مہمانوں جناب کرنل سیف قریشی صاحب جناب عدیل رانہ صاحب اور جناب برگیڈیر ناظر میر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں جائن کیا ہمارے ساتھ گفتگو کی اور ہمارے ناظرین کو اپنے خیالاتِ علیہ سے مستفید فرمایا ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان